پیمتی سے چالیس سال کے لگ بک پرانی پتمگوں کا قبرستان یہ ان کی حالت دیکھیں انیس سو نوے انیس سو بانوے انیس سو پچانوے انیس سو اٹھاسی انیس سو اسٹاسی یہ تباہ و برباد ہو چکا ہے انہی نامی گرامی استادوں میں سے ایک استاد کی یاد ابھی تک باقی ہے جو کہ ایک اچھی حالت میں ہے اس کے بعد میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں ذرا ملائزہ کریں یہ ایک انتہائی نامی گرامی استاد کے ہاتھ کی بنی ہوئی جرمنی کی سارے چار گھٹھی ریڈ اور وائٹ پتنگ یہ بھی پیپر اس کا اتنا ہستہ ہو چکا ہے کہ اس کو جسٹ میں نے ہاتھ لگایا تو نکے سے اس کا کاغذ دو ٹکرے ہو گیا لیکن ہے اب یہ بالکل نئی سالم ثبوتی یوز نہیں ہو سکی کم از کم چھپیس تائیس سال پرانی پتنگ ہے اس کی تیلی ہے دیکھیں اس کی پیندی کی شیپ دیکھیں ذرا قریب سے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ایک انتہائی مہا کاریگر کی ہاتھ کی بنی ہوئی پتنگ ہے اور مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا ہے کہ یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے ایج اس بندے کی اتنی زیادہ تو نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ کاریگری تھی وہ ہنر تھا کہ لاہور کی بیسٹ سارے چار گھٹھی پتنگوں میں اس کی پتنگ کا شمار ہوتا تھا استاد حفیظ اس کا نام تھا اور یہ میں آپ کو اس کی ذرا دھوم کی کٹائی بھی بلکل قریب سے دکھاتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ جیسے سر کے بال ہوں یہ دیکھئے ذرا یہ اٹھائیس سال پہلے کی پتنگ بنی ہوئی وائٹ والا پیپر قدرے ییلوش کلر میں جا چکا ہے پیلا پیلا پڑ چکا ہے بندش دیکھیں تیلی کی صفائی دیکھیں ذرا چھلائی کی شیپ دیکھیں پیٹے کی تو یہ ایک انتہائی یادگار پتنگ جو کہ اب ہے کچھ دنوں کے بعد یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور صرف یادوں میں اور ویڈیو میں رہ جائے گی اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شکین لوگوں کو ویڈیو فارورڈ کیا کریں تاکہ ان کا بھی پتا چلے کہ لاہور میں کس کس پائے کے پتنگ ساز اور پتنگ باس تھے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ